برطانیہ میں مقیم پاکستانی خاتون ماہین فیصل کا کہنا ہے کہ ان کا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس دن وہ واقعہ پیش آیا ہے وہ لندن میں تھی ہی نہیں ماہین نے الزام لگایا کہ ایف آئی ای تفتیش کے نام پر پاکستان من کے رشتداروں کو حراسہ کر رہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی مضمت کرتی ہیں میرے اوپر قاضی فائز عیسیٰ پر ہونے والے حملے کی مطلق ایک غلط ڈیفیمیشن کیس کھول دیا گیا ہے میرے دور کرشتداروں کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میرے بارے میں پوچھتاچ کرتے ہیں جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت میں لندن میں نہیں تھی بلکہ میں پچھلے ڈیٹھ سال سے پرمنٹلی دوگئی میں سیٹل ہو چکی ہوں ایف آئی سے یہ درخواست ہے انبسٹیگیشن کرنی ہے یا آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میں دبائی میں رہتی ہوں اور آپ لوگوں سے کوئی بھی جگہ دور نہیں ہے نہ میرا کوئی ایسا سٹانس ہے اور نہ میں ایسی چیز کو کبھی بھی کنڈون کروں گی بلکہ میں کنڈیم کرتی ہوں اس میں میرے ملک کی بدنامی ہے اور میں ایک محبے بتانوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میری ملکی اس طریقے سے بدنامی ہے